اسلام علیکم فرنس کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریہ سے ہوں گے فرنس آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی الگ سا ایک لیچین سیئر کروں گی جو کہ آپ کو بنانا بہت ہی آسان لے گا اور دیکھنے میں خوبصورت لے گا ایک بارہ اسے ٹرائے جرور کریے گا ویڈیو سرو کرنے سے پہلے ہمیں سا ریکویسٹ کرتے ہیں میرے چینل کو اگر پہلی بار آپ نے دیکھا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے گا ویڈیو کو دیکھ کر کے لائک کر دیا کریے اور فول واش کریے تو چلیے ہمیں ڈیجائن بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں اس میں میں نے اٹھارہ فندہ ڈال رکھا ہے چھے فندہ کا یہ ڈیجائن ہے چھے چھے فندہ دونوں سائٹ سے گیپ کے لیے الگ سے ایک ڈیجائن بنے گا تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو فندہ اسٹرہ والا فندہ ہم اپنی سائٹ رکھیں گے یہاں پر دو کا ایک کر دیں گے یہ دیکھیں پھر فندہ اپنی سائٹ کر کے دو فندہ اُلٹا اب یہاں پر چھے فندہ ہم کو سیدھا بنانا ہے لیکن اس میں ہم پیچھے کے سائٹ سے تین فندہ لیں گے ایسے اور پھر آگے کے سائٹ سے تین فندہ لیں گے اس طرح سے اب اس کو ہم اس طرح سے سلائپ پر چرہ دیں گے اور یہ چھے فندہ کو ہم سیدھا بنا لیں گے اس کے بعد پھر سے ہم دو فندہ اُلٹا پھر فندہ اپنی سائٹ رکھ کے یہاں پر دو کا ایک کر دیں گے پھر سے دو فندہ اُلٹا فندہ پیچھے کر کے اُلٹا میں ہم آجاتے ہیں ایک فندہ ہم اس طرح میں سیدھا یا اُلٹا کچھ بھی بنا لیتے ہیں اس کے بعد ہم دو فندہ سیدھا بنایں گے اور دو فندہ اُلٹا بنایں گے پھر سے دو فندہ سیدھا اب یہاں پر ہم چھے فندہ اُلٹا بنایں گے ایک دو تین چار پانچ چھے چھے فندہ اُلٹا بنا کر اب پھر دو فندہ ہم سیدھا بنایں گے پھر سے دو فندہ اُلٹا بنے گا پھر دو فندہ سیدھا تو یہاں پر ایک فندہ ہی سیدھا بنائیں گے اور یہ اِسٹرہ والا سائیڈ والا فندہ ہے اس کو ہم سلپ کر کے اس سائیڈ سے بنائیں گے آ جاتے ہیں سیدھا سلائی میں یہاں پر دو فندہ میرا اِسٹرہ والا ہے یہ دیکھیں فندہ پیچھے کر کے اب ہم پہلے دو کا ایک کر لیں گے پھر یہاں پر ہم جالی دیں گے دو کا ایک کر دیئے اب ہم یہاں پہ اس طرح سے فندہ لپیٹ کر یہ دو فندہ اُلٹا بنا لیں گے یہ چھے فندہ کو میں نے پلٹا تھا اس کو ہم ایک دو تین چار پہنچ چھے چھے فندہ بنا لیے ہیں پھر سے ہم دو فندہ اُلٹا فندہ پیچھے کر کے یہ دونوں فندہ کو ایک ساتھ بنا کر یہاں پر ہم فندہ ایسے لپیٹ کر دو فندہ اُلٹا بنا لیں گے اور اُلٹا میں اب ہم آپ کو بار بار نہیں دیکھائیں گے اُلٹا میں جہاں پر اُلٹا رہے گا وہاں پر اُلٹا بنے گا اور جہاں پر سیدھا رہے گا وہاں پر سیدھا بنے گا یہ دیکھیں یہ سیدھا ہے تو سیدھا بنے گا اور دو فندہ پھر یہاں پر اُلٹا ہے تو اُلٹا بنے گا فیر سے دو فندہ سیدھا ہے سیدھا بنائیں پھر چھے فندہ میرا اُلٹا بنے گا ایک دو تین چار پانچ چھے چھے فندہ اُلٹا پھیر فندہ پیچھے کر کے دو فندہ سیدھا پھر سے فندہ آگے کر کے دو فندہ اُلٹا پھر دو فندہ سیدھا یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اسے آپ لیڈیز کے سویٹر میں ڈالیے گا بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور میری ہر بار ریکویسٹ رہتی ہے کہ میں جو بھی پروڈیکٹ بناتی ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کا آپ ایک بڑھ ترائے جرور کریے گا بنا کر کے اپنی کسی بھی پروڈیکٹ میں یہ دیکھیں یہ اسٹرابلا فندہ ہے فندہ ہم اپنی سائیڈ رکھیں گے اور یہ فندہ دو کا ایک کر دیں گے یہاں پر پھر فندہ اپنی سائیڈ کر کے ہم اُلٹا دو فندہ بنا لیں گے ابھی یہاں پر ہم کو یہ چھے فندہ اسی طرح سے پلین بنانا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے چھے فندہ پلین بن گیا ہے میرا یہاں پر سے دھیان دیجئے گا ایک دو جالی بنا ہے دو جالی اور بنے گا دو فندہ اُلٹا پھر فندہ اپنی سائیڈ رکھ کر کے ہم یہاں پر دو کا ایک کر دیں گے یہ دیکھیں اب یہ دو فندہ میرا اسٹرابلا ہے ہم آجاتے ہیں پھر سے اُلٹا سلائی میں اسٹرابلا فندہ ہے یہ دونوں تو اس کو ہم اس طرح سے بنا لیتے ہیں دو فندہ اُلٹا پھر فندہ پیچھے کر کے دو فندہ سیدھا فندہ آگے کر کے چھے فندہ اُلٹا دو تین چار پانچ ایک چھے فندہ پیچھے کر کے دو فندہ سیدھا پھر فندہ آگے کر کے ایک دو اُلٹا پھر فندہ پیچھے کر کے دو فندہ سیدھا پھر ہم آجاتے ہیں سیدھی سلائی میں ابھی ہم سیم اسی طرح سے بناتے جائیں گے اسٹرابلا فندہ ہے دونوں پھر سے ہم فندہ پیچھے کر کے اب دو کا ایک پہلے کر لیں گے اس کے بعد ہم فندہ لپیٹ کر دو فندہ اُلٹا بنا لیں گے اور یہ بیچ والا جو مین دیجائن ہے یہ اسی طرح سے ابھی پلین بنے گا فندہ اپنی سائیڈ کر کے دو فندہ اُلٹا پھر فندہ پیچھے کر کے یہ دونوں فندہ کو بند کر دیں گے اس کے بعد ہم فندہ لپیٹ کر جالی دے کر یہ دونوں فندہ کو بنا لیں گے آ جاتے ہیں اُلٹا سلائی میں فندہ پیچھے کر کے دو فندہ سیدھا دو فندہ اُلٹا پھر دو فندہ سیدھا پھر دو فندہ اُلٹا پھر دو فندہ سیدھا دو فندہ اُلٹا پھر دو فندہ سیدھا آ جاتے ہیں پھر سے سیدھی سلائی میں میرے تین جالی کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ میرا انتیم جالی ہے اس کے آگے کا پروسس پھر آپ کو اگلی سیدھی سلائی میں ہم دکھا دیں گے پھر فندہ اپنی سائیڈ رکھیں گے یا پھر اس طرح سے لپیٹ دیں گے اور یہاں پر دو کا ایک کر دیں گے یہ دیکھیں پھر فندہ اپنی سائیڈ کر کے دو فندہ اُلٹا ایک دو تین چار پونچ چھے پھر فندہ اپنی سائیڈ کر کے پھر فندہ اس طرح سے لپیٹ کر یہ دیکھیں پھر فندہ اپنی سائیڈ کر کے پھر ہم آپ کو سیدھا میں دیکھاتے ہیں اب ہم آجاتے ہیں سیدھی سلائی میں یہ دیکھیں میرا چار جالی کمپلیٹ ہو گیا ہے ہمیں ایسا دھیان رکھے گا کہ جب یہ چار جالی کمپلیٹ ہو تب جا کر کے آپ ڈیجائن کا دوسرا ایس ٹیپ اسٹارٹ کریے گا پھر فندہ ہم پیچھے کر لیں گے یہاں پر جالی دیئے تھے تو یہ دو فندہ ہم بند کر کے پیچھے کے سائیڈ سے بنائیں گے ایسے پھر سے ہم یہاں پر جالی دے دیں گے اور دو فندہ اپنی سائیڈ کر کے جیسا کہ میں نے اس سائیڈ بھلا تین فندہ اوپر کے سائیڈ سے ادھر ڈال دیئے تھے اور ادھر بھلا نیچے کے سائیڈ سے اس سائیڈ کر لئے تھے تو اب پھر سے ہم یہ تین فندہ جو ہے اوپر سے ہی اس سائیڈ بھلا فندہ جو ہے اوپر سے ہی لائیں گے دھیان سے دیکھئے گا یہ دیکھئے اور اس پر ہم چرہ دیں گے بس یہی پورا دیجائن میں آپ کو کرتے ہوئے جانا ہے اٹھارا اٹھارا فندہ کا آپ کو ڈیجائن ڈالنا ہے یہ دیکھئے پورا سیدھا بنا لیجئے تین چار پونچ یہ رہا چھے اس طرح سے یہ ہمیشہ اوپر کے سائیڈ سے ہی جائے گا اب پھر سے ہم فندہ اپنی سائیڈ کر کے دو فندہ پھر فندہ پیچھے کر کے یہ دونوں کو بند کر دیں گے اور اس طرح سے فندہ لپیٹ کر دو فندہ اٹھارا بنا لیں گے ایک سلائی اور ہم آپ کو اٹھارا بنا کر کے دکھا دیتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں بنانا ہے آگے بلکل یہ سیمپل سا یہ ڈیجائن ہے اور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے آپ کسی بھی کارڈیگن میں بنائیے گا اور ویڈیو اب ہم یہ ہی پر کریں گے ختم ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ہمیشہ ریکویسٹ آپ سے کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ جرور کریں گے اس طرح سے شروع سے کرتے ہیں دو فندہ ہم سیدھا پھر بنا دیں گے دو فندہ اُلٹا پھر دو فندہ سیدھا یہ رکھیں اس طرح سے تو اس طرح سے یہ ڈیجین بننے کے بعد لے گا دیکھیں اوپر سے جو تین فندہ آپ نے اسٹارٹ کیا ہے ہمیشہ یہ اوپر سے ہی جائے گا اس طرح سے تو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو سمجھ میں آ جائے گا اور پسند بھی آئے گا تو ویڈیو کو کریں گے یہی پر ختم ہم ملیں گے اچھے سے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے ہمیں اجازت خدا حافظ موسیقی